السلام علیکم ویورز کیسے ہیں جی آپ سب لوگ خیریت سے ہیں آج کی ویڈیو جو ہے کافی سپیشل ہونے جا رہی ہے اس ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے ویورز دو بہترین ڈپلیکس ویلاز لے کے ہوں جو گل بل ہے سیل کے لیے ان ویلاز کی کمپلی ڈیٹیلز جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے پڑے گی اسی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو کی جو لوکیشن ان کے پرائس اور پروپر جو وزٹ ہے وہ ہم دینے جا رہے ہیں تو ویڈیو بڑھنے سے پہلے آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے چینل پر آپ لوگ فرس ٹیم آئے ہیں تو کرنی ہمارے چینل کو آپ لوگ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز کا نوٹفیکشن سب سے پلاہ لوگوں تک پہنچ سکیں بڑھتے ہیں جی ویلاز کی کمپلی ڈیٹیلز کی طرف تو ویورز اگر آپ لوگ ایسا گھر اپنے لیے ڈھونڈ رہے ہیں جس کی لوکیشن پیسفل ہو جس کی کنسٹرکشن کالٹی بھی کافی امیزنگ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیس بھی ریزنیبل ہو تو آج کی آکشن جو ہے کافی بہتر ہونے جا رہی ہے یہ دپلیکس ویلاز ہے جی رائٹ سیٹ پر کر کے یہ کارنر سیٹ ہے اس کے دو گیٹس ہیں فرنٹ پر اس کے ایکسس سٹریٹ کی ایکسس ہے اور رائٹ پر بیک سیٹ پر آپ کو بھی ایک اور سٹریٹ کی ایکسس مل جائے گی اس کے ساتھ ہی لیف سیٹ پر سیکنڈ ڈپلیکس ویلا ہے دونوں مکمل سیم بنے ہیں جس ان کے لیاؤٹ کے جو انگلز ہیں وہ رائٹ لٹ پر ہوں گے باقی مکمل سیم بنے ویڈیو کے سٹارٹ میں میں بتا دوں میوورز یہ ویلاز ہے ساڑھے تین تین مرلے کے دو سیٹ ہیں آپ چاہیں ان کو کمبائن کر کے ایک بنانا چاہیں تو اس کی آپشن بھی آپ کو پروائیڈ ام کر سکتے ہیں یا اگر آپ ان کو سیپرٹ خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپشن ہے ڈیمانڈ انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا جس آج کی ویڈیو میں جس سے ہم ویڈیو کو ویڈیو کریں گے وہ لیف سیٹ پر کر کے ہے اس کا ویڈیو میں آپ لوگ کو دینے جاؤں گا سب سے پہلے اس کے فرنٹ ٹیلیویشن کی بات کریں تو فرنٹ ٹیلیویشن ماشیل اللہ آپ لوگ دیکھیں مکمل ایک ڈیسنڈ ویڈیویشن کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے اندر ڈیزائن ایلیمنٹس کم ہیں لیکن ڈیسنڈ ہے اس میں براؤن کلور اور وائٹ کلور کا خوبصورت کنٹراز جو ہے وہ پروڈیوس کیا گیا ہے سامنے جو ہے میٹل گیٹ ورک آپ کو کام ملے گا اوپر جو سکیورٹی گریلنگ ہے وہ بھی اس کے اندر ہوئی ہوئی ہے لیف سیٹ پر کر کے خوبصورت جو ہے آپ کو یہاں پہ ایک منی جو ہے باہر یہاں پہ گارڈن جو ہے یہ بھی پلانٹیشن پرپرس کے لیے یہاں پہ جو ہے دیزائن کیا گیا ہے اور فردر وال کے اوپر بھی جو سکیورٹی گریلنگ ہے وہ ہوئی ہوئی ہے آپ کو ایک دفعہ سٹریٹ ویو دے دیتا ہوں یہ سٹریٹ ویو آپ دیکھیں مکمل ایک بڑی سٹریٹ ہے ماشاءاللہ اور چونکہ یہ جو سٹریٹ ہے نارملی اس لوکیشن پر ملتی نہیں ہے لوکیشن کا میں نے آپ کو شاید بتایا نہیں میں دفعہ لوکیشن بتا دیتا ہوں ان مکان کی جو لوکیشن بن رہی ہے یہ لین نمبر سکس پشاور روڈ راول پرنڈی کے اندر دونوں جو مکان ہے یہ اویلیبل ہے لوکیشن کا بل سکر آپ لوگوں کو کوئی نفیوزن ہو تو آپ ویڈیو ہماری جو رپیزنٹیوز ہیں ان سے رابطہ کر کے آپ لوکیشن کے مزید ڈیٹیلز آپ لوگ لے سکتے ہیں انسائیڈ موو آن کرتے ہیں اندر سے ویلاس کو جو ہے ہم کوئک لے دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ انسائیڈ میں آ چکا ہوں یہ مین ان کی جو ہے کار پارکنگ سپیس ہے اس لیے یہاں پہ بڑی گاڑی یا چوٹی گاڑی پارک ہو سکتی ہے سامنے انڈر وہ وارٹر ٹائنگ کے لیے دیا گیا ہے رائٹ لیف پہ وارٹر اپلیف مشین دی ہوئی ہے رائٹ سیٹ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ لیف سیٹ پہ کر کے یہاں پہ آپ کو ایک فرنٹ گیلری دی گئی ہے یہاں پہ جہاں پہ آپ ہلکی بھلکی جو لانڈری وغیرہ وہ بھی مینج کر سکتے ہیں انسائیڈ موو کرنے سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں ہیورز ان ویلاس کے اندر مکمل فیسلیٹیز اویلیبل ہیں ان میں پانی بجلی اینی ٹائم آپ کو ملے گا اس ساتھ میں جو گیس کے میٹر ہے وہ بھی انسٹالڈ ہیں اچھا جی لیاوٹ کے ساتھ سے سامنے کر کے گھر کی گرینڈ انٹرنس ہے لیف سیٹ پہ کر کے یہاں پہ ڈرائنگ روم کے ایکسس ہے مہمانوں کے لیے اگر اگر مہمان آتی تو ان کے لیے سیپرٹ ایکسس جو ہے وہ پروائیڈڈ ہے تو گرینڈ انٹر سے سٹپ ان ہو رہے ہیں سب سے پہلے یہ مہمان ٹیوی لاؤنج کے سپیس آپ دیکھیں کافی سپیشیس ہے یہ ساڑھے تین مرلے کے ساتھ سے انہوں نے لیاوٹ کو بڑی ہی اچھے طریقے سے انہوں نے سپیس کو منیج کیا ہے یہاں جو رائیڈ سیڈ بکر کے سٹیرکے سے ہی کر کے آپ کو فرسٹ لور کے ایکسس دے گی سٹیرکے سے نیچے ہی یہاں پہ آپ کو ایک خوبصورت ایکسٹینڈڈ سٹوریج ملے گی جہاں پہ آپ کو شو شیلوز وغیرہ یا کسی اور پروپس کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیاوٹ کے ساتھ سے جو ہے ویور سامنے کر کے آپ کو ایک اوپن موڈیولر کیچن ملے گا اس کا لیاوٹ جو ہے کافی انٹرسٹنگ ہے اپر موڈیولز آپ کے اس کے دیکھیں اس پہ ابھی بلکل یہ فریش جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے ایون اس کے جو شیلوز کے اوپر جو ریپس ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں سامنے کر کے جی یہ جو ہے بیک سپلیشز دیکھ لیں نیچے جو ہے اس کے لور موڈیول ہے اس کے آپ یہ کیبنٹس دیکھے ہیں سنگل سلاپ کاؤنٹر ٹاپ دیا گیا ہے سامنے کر کے جو برنر اور رینجھوڑ کی سپیس یہاں پہ پروائیڈڈ ہے سپائیسز کے لئے الگ سے یہاں پہ ریک پہ پروائیڈڈ ہے یہ دیکھ لیں آپ لوگ اور اس کے سلاحات باقی جو اس کی ایکسینٹ سٹوریج ہے اس کے لئے بھی کافی چیزیں آپ سٹور کر سکتے ہیں لیاوٹ سے میں ایک اور چیز بتا دیں ویورز اس گھر کا جو نقشہ ہے یہ راول پرنڈی کینٹ بورٹ سے اپرووڈ ہے یہ ایک ایسی بہت بات ہے جو آپ کی پروپرٹی میں ورال جو ورث ہے وہ کافی زیادہ ایڈ آن کرے گی اور رائیڈ سٹ پہ کر کے یہاں پہ ہمارے باس ایک بیڈ روم اویلیبل ہے یہ ایک مسٹر بیڈ روم ہے آپ اس کو اس گھر کے اکوموڈیشن کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا اگر آپ اس کو گیس روم یا ڈرائنگ روم میں کنورٹ کرنا چاہیں تو وہ آپشن بھی آپ کے پاس پروائیڈڈ ہے اس کا اپنا یہاں پہ ساتھ میں ایک اٹیش واشنگ پروائیڈ ہے اس کے اندر جو ہے ٹائل ورک کیا گیا ہے اس کے ایون جو فلور ہے اس پہ بھی ٹائل ورک ہے وال پہ بھی ٹائل ورک ملے گا بلکل لائٹ گرینش ٹچ تھیے گیا ہے یہاں پہ کچھ فیٹنگ سوئیر آپ دیکھ لیں اس ساتھ میں آپ کو کموڈ وغیر کے فسلیٹی جو ہے وہ پروائیڈڈ ہے رائٹ سر پہ کر کے یہاں پہ آپ کو فرنٹ ٹیلیویشن ونڈو ملے گی جسے آپ کو ایکسس پروائیڈ ہے فرنٹ گیلری کا واپس بائیڈ نکلیں گے جی یہاں تک جی یہ گراؤنڈ فلور کا ورال جو وزٹ ہے وہ میں نے آپ کو کوککلی دے دیا ہے چونکہ یہ ساڑھے تین مرلے کا گھر ہے اور یہ چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا وڈیو میں اگر میں اس کو کھول پاؤں تو یہ شاید اس وقت ہے لیکن یہ بھی ایک ایکسس پروائیڈ ہے اور ریڈ سر پہ کر کے یہاں پہ اوٹیس کنیکٹڈ ونڈو جو ہے وہ آپ کو اس گھر کے انر مل جائے گی ابھی چلتے ہیں یہ گھر کے فرسلور کی طرف فرسلور میں آپ کو سریٹ کے اس کے تھوڑی میں آپ کو نولیج دے دیتا ہوں یہ اس کے سٹیپس آپ دیکھ لیے میں اس کے سٹیپس پروائیڈ ہے لیف سٹ پہ جو اس کٹنگ ہے یہ بھی ماربل کی ہے اور آپ کو پیور وڈ کے جو آپ کو ریلنگ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ مر جائے گی ایمان جو سامنے اس کے جو پینلز ہیں یہ بھی وڈ کے دیئے گئے ہیں ویورز یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کو میں بتا رہا ہوں اس سے آپ گھر کی کنسکشن کالٹی کا ایڈیا لے سکتے ہیں یہ سیمپل گھر ہے لیکن گھر کی جو کنسکشن کالٹی ہے وہ بہت زیادہ میزنگ ہے اسی طرح یہ جو سٹریٹ کیس ہے گھر کے آپ کو روف ٹاپ کو جیکسس ہے وہ یہاں سے پروائیڈ ہے اچھا جی لے آؤٹ کے ساب سے اوپر آپ کو گراؤنڈ فور میں دو بڑے خوبصورت بیڈروم مل جائیں گے رائٹ سٹ کر کے بیڈ فسٹ ہے اس گھر کے مجھے کوئر بات اچھی لگی ہے کہ اس میں فلورنگ ساری ماربل کی ہے مکمل فلورنگ ماربل کی ہے اور ماربل اچھی کالٹی کی لگی ہوئی ہے تو یہ روم کے در میں آ چکا ہوں سامنے کر کے آپ کو یہاں پر ایک ایک نئے سٹائل میں یہاں پر آپ کو ایک کبرٹ ملے گی اس کی شیرز جو ہیں اچھی کالٹی کی ہیں لیف سٹ کر کے یہاں پر ونٹیلیشن پرپس گھنٹو ہے جس کے فرنٹ پر جو ہے یہاں پر ایک گررے بھی پروائیڈ ہے تھوڑی در میں آپ کو یہ بھی میں دکھا دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس روم کو جو واشروم ہے وہ اٹیچ واشروم ہے وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں جس میں ٹائل ورک کیا گیا ہے اور باقی تمام جو فٹنگز واشروم کے وہ اس کے در پروائیڈ ہے اچھا جی روم سے ہم جیسے باہر نکلیں گے تو رائیڈ سٹ پر کر کے یہ جی بیڈ سیکنڈ ہے بیڈ سیکنڈ بھی آپ کو ایک لئے دیکھ لیں یہ ایک ماسر بیڈروم کے سائز کا بنایا ہے اس کے جو سائز ہے وہ کافی زیادہ ہیوچ ہے اسی طرح یہاں پہ بھی آپ کو ایک درائنگ بیڈ یہاں پہ آپ کو ایک کبرڈ ملے گی کبرڈ کے لیف سیٹ پہ ہی یہاں پہ آپ کو اس کا اٹیچ واشروم ملے گا جس میں لائٹ پنگ کلر کا جو شیئر ہے وہ ٹائل کا اندر امبیڈ کیا گیا ہے یہاں پہ سامنے کر کے آپ کو فٹنگز بغیرہ ملے گی اور لیف سیٹ پہ آپ کو کمبورڈ ہوئی رکی فیسلیٹی پروائیڈ ہے اگزاوز آپ کو پوچھیں گے اگزاوز اس کے وال کے رووف کے اندر اس کو انگریف کیا گیا ہے جسے باہر پھر اوپا رووف ٹاپ کی طرف اس کو ایکسس پروائیڈ ہے سامنے جی ڈور کو ایکسس کرتے میں ہم فرنٹ گیلری کی طرف جائیں گے یہ جی اس کی گھر کی فرنٹ گیلری ہے یہاں پہ آپ اپنا لائیر ٹائم بڑے اچھے طریقے سے سپینٹ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیس فل لوکیلٹی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ایسے گھر دکھائیں جہاں کا محول اچھا ہو لوگ اچھے پڑے لکھے ہوں تو ان کے لئے گھر جو ہے بہت ایک اچھی اوپشن ہے یہ جی سیکنڈ ڈپلیکس ہے اس کے بھی آپ فرنٹ سے اس کی گھلی دیکھ لیں ویورز دونوں اوپشن آپ کے پاس ہے بجٹ اور ڈیمانڈ دونوں کے سیم ہے اب آپ لوگوں میں سے جو لوگ فرس پہلے آئیں گے ان کو پہلے جو ہے کورنر کا مل سکتے ہیں اور کورنر کا بھی گیا پھر تو سیکنڈ والی بھی ایک اچھی اوپشن ہے جو آپ لوگ لوگ روڈیو میں دیکھ رہے ہیں اچھا جی یہاں سے میں آپ کو گھر کے روف ٹاپ کی طرف لے کے چل رہا ہوں سٹیل کیس آپ لوگ دیکھ چکے ہیں اس کے ڈیٹیلز میں آپ کو دے چکا ہوں تو پہلے جی روف ٹاپ کو وزٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی اس کی انسائٹ سپیس آپ دیکھ لیں یہ اس کے انٹیریئر ہے انٹیریئر میں جی آپ کو کافی سپیس پروائید ہے اس کو آپ ملٹی پرپس سٹوریج کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ایک سٹور وغیرہ جو ہے وہ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو سرونٹ کورٹر میں کنورٹ کرنا چاہیں تو آپ ایون اس کو سرونٹ کورٹر بھی اس کا بنا سکتے ہیں چلے جی گر کے ایکسیریر ویو کی طرف ہم آگے ہیں روف ٹاپ کے ایک دفعہ آپ کو میں 360 ویو دے دیتا ہوں اس کا یہ جی گر کے ایکسیریر ویو ہے یہاں پہ اگین آپ دیکھ لیں اس کی بھی فلورنگ مکمل ماربل کی ہے اس کٹنگ بھی اس کے اندر پروائیڈ ہے اور یہ جی سامنے جو سٹوریج ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں بیسیکلی یہ جو ہے آہ ویورز یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بیسیکلی لانڈری ایڈیا ہے یہاں پہ انہوں نے اگزاؤز گزر بغیرہ جہاں وہ انسٹال کیا ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ روف ٹاپ میں سرونٹ کورٹر بناتے تو اس کو آپ سامنے واشنو میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہاں تک گھر کے آورال جو وزٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے میں گھر کے ڈیمانڈ کے طرف چلتا ہوں آہ ویورز یہ گھر جو ہے اس کے ڈیمانڈ جو رکھی گئی ہے وہ ہے صرف ایک کروٹ چالیس لاگ یہ علاقے کے ساتھ سے بہت ہی مناسب ڈیمانڈ ہے گھر کے کنسکشن کالٹی بھی آپ نے دیکھ لی اور اس کے ساتھ ساتھ لوکیشن جو ہے وہ کافی زیادہ میٹر کرتی ہے تو لوکیشن کے ساتھ سے ڈیمانڈ جو ہے کافی زیادہ مناسب ہے بٹس چل اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو اس میں جو نیگوشیشن ہے وہ تھوڑی بہت اور بھی ہو سکتی ہے نیگوشیشن کے لیے ہمارے کانٹیکٹ نوبرز گیون ہیں ان نوبرز پر آپ فوری رافتہ کریں ہمارے ریپرزنٹریٹیوز کو آپ لوگ انگیج کریں آپ کو اس گھر کا وزر بھی کروا سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ویلیڈ آفر ہے تو آپ وہ آفر کنویر کر کے بھی اس گھر پاپ اپنے نام پر خرید سکتے ہیں ویڈیو کرنے سے پہلے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں اس کے جو کی فیچرز ہیں یہ ساڑھے تین مرلے کے دو ویلاز ہیں ساڑھے تین ساڑھے تین مرلے کے دو ویلاز ہیں ایک جنرل پلٹ کے پر سٹ کیے گیا ہے اور ایک آپ کو کورنر کے پلٹ پر مل جائے گا دونوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سیم ہے ایک سیٹ کی ڈیمانڈ ایک کروڑ چالیس لاکھ ہے اسی طرح دونوں سیٹ کی جو ڈیمانڈ ملا کے وہ دو کروڑ اسی لاکھ ملے گی اگر آپ لوگ سیپرٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ بڑی فیملی ہے آپ کے تو آپ ان دونوں ویلاز کو اکھٹے جو ہے وہ بھی پرچیس کر سکتے ہیں مالک آپ کو بیچ میں جو اس کی ڈیوائیڈر ہے اس کو آپ کو ختم کر دیں گے تمام ویلاز جو دونوں ویلاز ہیں ان کے اندر جو ہے تمام فیسلیٹیز افیلیبل ہیں جس میں پانی گزلی گیس اور باقی اس کے جو لوکیشن بن رہی ہے وہ پشاوروڈ لیم نیبر سیکس راولپنڈی کی بن رہی ہے تو یہاں پہ ویڈیو کا انڈ کریں گے آپ لوگوں سے علاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں خیال نہ کپنا تب تک تل دن اللہ حافظ